ناظرین ایک جانب تو پاکستان طریقہ انصاف بہت بڑا پاوش ہو کرنے جا رہی ہے لیکن ثوابی کے جلسے سے پہلے ہی ایک دن تمام تر ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں جلسے سے ایک دن پہلے یہ جلسہ ہو گیا ہے اور اس جلسے نے تمام تر منزل سامنے بتا دیئے ہیں اور سارے کے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں قوم عمرانہن کے ساتھ آج اہد وفا کرنے جا رہی ہے نہ کپتان اپنی قوم کو بولے اور نہ یہ قوم اپنی قپتان کو بولی جب کا رات ہی امین گھنڈا پڑ گئے ثوابی جلسے میں دیکھنے کے لیے کہ تمام تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں تو وہاں پر علی امین گھنڈا پڑ نے کہا کہ میں کل اعلان کروں گے اسلامہ بر جلسے کا کہ کب ہوگا تو تب ایک جلسے جیسے صورتحال پیدا ہو گئی پورے پاکستان سے لوگ کل ہی ثوابی میں پہنچے ہوئے ہیں کل ثوابی کے ارد کر تمام ہوتیلز تمام رہائش کا سب کچھ بھوک تھا کسی میں کوئی جگہ نہیں بچی تھی ہوتیلز اس قدر فل ہو چکے تھے کہ ہوتیل والوں کو ہوتیل کے باہی چرپائیاں بھی لگا کر دینی پڑ گئی ثوابی میں سارے ہی سارے ریکار ٹوٹتے جا رہے ہیں عوام اس قدر ثوابی کی طرف مو کا رہی ہے سب کا کہنا ہے کہ ہم اس جلسہ گاہ میں شرکت کریں گے اور اپنے عمران ہن کو رہائی دلائیں گے یہ عوام عمران ہن کے ساتھ بہت زیادہ ڈٹ چکی ہے عمران ہن کی محبت میں عوام کچھ بھی کرنے کو تیار ہے پی ڈی آئی کے سارے کارکنان اس جلسے میں شرکت کرنے کے لیے آ رہے ہیں سب اپنی اپنی اس میں تقریر کریں گے اور اپنا اپنا بیان دیں گے ثوابی جلسے سے ایک دن پہلے ہی عوام نے سارے کے سارے ریکار ٹوٹ دیئے ایسے عوام جمع تھی جیسے آج ہی جلسہ ہے لیکن جلسہ پانچ اگست والے دن ہے عوام نے وہاں پر جلسے والی سارے صورتحال پیدا کر دی ہر طرف عوام ہی عوام علی امین گنڈا پور وہاں پر انتظامات دیکھنے کے لیے تو عوام نے ان کے آگے بیچے گیرہ ڈال دیا جیسے جلسہ ہے ناظرین آپ لوگ کمنٹس کا کے نیچے ضرور بتا دیجئے کہ کیا آپ لوگ بھی آس سوابی جلسے میں جانا چاہتے ہیں اگر میری ویڈیو پساند رہے تو لازمین لائک کیجئے کا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک ہم آپ سے جائزت چاہتے ہیں